hi guys welcome back my channel مہا خان vlog and welcome back my another vlog السلام علیکم everyone i hope you are doing well اور یہ ہے جناب دراس ہال آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں دراس ہال آج میں بنا رہی ہوں اور یہ بہت سو بردست میں نے ویڈیوز بنا ہی ہیں آپ سب کے لئے اور بہت مزیدار ویڈیوز ہے تو آپ لوگ ضرور انجوائے کی جائے گا اور جس جس کو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو مہا خان چینل کو جلدی سے سبکرائب کر لیں ویڈیو واش کرنے سے پہلے جلدی سے سبکرائب کر لیں میرے چینل کو مہا خان چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے تو جناب اب شروع کرتے ہیں اپنا دراس ہال اور یہ بہت زیادہ بڑا دراس ہال ہے مطلب آپ بہت ساری چیزیں میں آپ کو اس میں دکھاؤں گی مطلب بہت ہیوچ دراس ہال میں نے بنوایا ہے اور بہت زبرتس یہ ویڈیوز یقیناً آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے میرا ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا اور آپ لوگوں نے بس اسے لائک ضرور کرنا ہے اور میرے چینل کو مہا خان چینل کو سبکرائب ضرور کرنا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو تو جناب بہت زیادہ میں نے یہ شاپنگ کر لی ہے اور اس شاپنگ میں بہت مجھے مزا آیا ہے کیونکہ اتنی زیادہ شاپنگ کرنے کا بھی اپنا ہی کریز ہے اور آن لائن شاپنگ کرنے کا اس چل بڑا کریز ہے مطلب شاپنگ کرنے کا تو کریز ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن آن لائن شاپنگ کا اپنا کریز ہوتا ہے مطلب آپ تھوڑے سے ایکسائیڈڈ ہوتے ہیں اس کے اندر کہ پتہ نہیں کیا چیز آئے گی ویسے یہ آئے گی یا نہیں آئے گی کہ ہمارے پیسے تو نہیں ڈوب جائیں گے تو الحمدللہ میرے پیسے بلکل نہیں ڈوبے مجھے ہر چیز بہت اچھی مل گئی ہے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ لوگوں کا اگر کچھ چاہئے تو آپ بھی گھر بیٹے بیٹے آرڈر کر سکتے ہیں پریشان نہ ہو کہیں نہیں جانا پڑے گا بس آپ کو ڈیلیوری چارجز پی کرنے ہیں اور اس طرح اپنی شاپنگ کو انجوائے کرنا ہے آج کل لوگ کافی یہ ایکٹیویٹیوں میں بیزی ہیں اسی لئے کوئی کسی کی اُلٹی سی دی گوسپ بھی نہیں کر رہا ہے مطلب ہر کوئی شاپنگ کے اندر بیزی ہے کوئی پھڑے سننے میں نہیں آرہے کوئی لڑائیاں سننے میں نہیں آرہی جیسے خاندانی گوسپ ہوتی ہیں تو وہ بھی کافی کم ہو چکی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے جب سے یہ آنلائن شاپنگ ہوای زندگیوں میں آئی ہے تو اس ہر کوئی سیٹسفائے ہے جس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ منگوا لیتا ہے تو آج کل اس قسم کی لائف ہے تو اس کو انجوائے کرنے میں کیا برائی ہے مطلب مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے یہ لائف آپ فضول میں مطلب باتیں ہی نہ کریں بس آپ آنلائن شاپنگ کریں ہاں بس اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا بجٹ تھوڑا سا ہائی کر لیتے ہیں لیکن تھوڑا سا احتدال بھی رہ کے بھی کبھی کبھی کر لیں تو کوئی برائی نہیں ہے ویسے اتنے پیسے تو ہم لوگ اڑاتے ہی رہتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے اگر ہم نے کچھ اپنے لیے اپنے گھر کے لیے کچھ چیزیں منگوائی ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو یہ میں آپ کے ساتھ اپنا پہلا پارسل شیئر کر رہی ہوں کافی بڑا پارسل ہے یار یہ اور مجھے کھولنے میں کافی ٹائم بھی لگ رہا ہے کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ بلکل دراز ہال میں آپ کے لیے اس طریقے سے بناؤں کہ مطلب اس طریقے سے مراد کہ میں ہر چیز آپ کے ساتھ نے خود اوپن کروں مطلب میں نے خود بھی کچھ نہیں دیکھا بھائی ہے تو یہ میں نے میز آرڈر کر رہا ہے اور مجھے یہ میز بہت اچھی پرائیس میں ملا ہے آگے چل کے میں آپ کو اس کی پرائیس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ سچ میں میں ابھی دیکھ رہی ہوں اور مجھے تھوڑا سا اس میں ایک پوائنٹ نظر آیا ہے کہ اس کے پیچھے کلر نہیں ہوا تو یہ ایک پرابلم ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں ایسی بھی مل جاتی ہیں لیکن ویسے اگر آپ مارکٹ میں بھی جا کے لیں گے تو وہاں بھی یہی آپشن ہوگا جہاں تک میں جانتی ہوں مارکٹوں کے چیزوں کو تو مطلب چیزیں سب ایک جیسی ہوتی ہیں آن لائن والی بھی ایک جیسی ہوتی ہیں مارکٹ والی بھی ایک جیسی ہوتی ہیں تو بہت خوبصورت یہ میز اوپر سے تو مجھے بہت خوبصورت سے منٹین ہوا ہوا بلکل بلکل پرنٹ اس کا خزبرتس مجھے یہ لگا ہے اور یہ دیکھیں آپ کیا حسین میز ہے اور میں سے آپ کو اوپن کر کے بھی دکھا دیتی ہوں اور بہت پیارا مجھے یہ لگ رہا ہے اصل میں میں چاہ رہی تھی کہ یہ میں ایک منگوا ہوں یہ ایک منگوانے کے چکر میں مجھے پھر آن لائن لینا پڑا پہلے یہ میرے پاس ڈرائنگ روم میں میز رکھے ہوئے ہیں وہ تینوں ہیں اور تینوں ایک دوسرے میں فٹ ہو جاتے ہیں تو وہ میرے پاس option ہے تو میں چاہ رہی تھی کہ مجھے کارنر کے لیے بلکل چھوٹے سا ایک میز ٹرائے تھا اور مجھے ایک چاہیے تھا تو میں نے کہا بھی جائے جا کے لے کر آنے کے اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں آن لائن پرچیس کرلوں اور آن لائن میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے آپ کو وہ مل جاتی ہے اب ہم مارکٹ جائیں تو آپ کو تین کا پیر ملے گا دو کا پیر ملے گا تو یہ پرابلم ہوتی ہے تو آن لائن میں آپ کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو چیز آپ کو ایک چاہیے تو وہ آپ کو آرام سے مل سکتی ہے تو یہ میں نے اوپن کر دیا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اتنا حسین ہے یہ ماشاءاللہ 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 ضرور کہیے گا یقینیان آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا جس کو بھی اپنے کارنر سیٹ کرنے مجھے اپنے لانچ کے لیے چاہیے تھا ایک چھوٹا سا کارنر ہے وہاں پہ تو میں چاہ رہی تھی وہاں میں چھوٹا سا سیٹنگ ایریا بنا ہوں اس کے ساتھ سٹول رکھوں تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں پیچھے سے یہ پیچھے سے پرنٹ نہیں ہے کوئی اور پرنٹ ہے ریٹ کلڑ کا اسے بلیک ہونا چاہیے تھا تب یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا تو ویسے ابھی بھی مجھے بہت اچھا لگا ہے اور اس کے یہ اس کے یہ پوائنٹس ہیں اس کو میں اس میں ایٹ کروں گی تو یہ پورا میز بن جائے گا اور یہ بھی سارے کلڑز ہوئے ہوئے ہیں اور بہت اچھا مطلب اچھی چیز ہے اور اتنی سستی چیز اگر آپ کو آن لائن مل جائے تو کیا بھرائی ہے مطلب بہت سستی رہی ہے لیکن ریٹ واقعی بہت اچھا ہے تو آپ لوگ ضرور دیکھیں دراز پہ جا کے یہ میں کھول رہی ہوں اور پھر میں اسے اسیمبل کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسا لگتا ہے اور کتنے آسانی سے یہ میں سیٹ کر دوں گی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر بس آپ نے یہ سٹیک اس کے اندر ایٹ کرنی ہے اور یہ پورا سیمبل ہو جائے گا مطلب لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں کوئی لڑکوں والا کام بھی نہیں ہے بہت آسانی ہے یہ اور یہ آپ کو اس میں نکلاوا کی نظر آ رہا ہوگا بس ہمیں وہی سٹ کرنا ہے تو بہت خوبصورت سی یہ مجھے لگے اور بہت کلاسی سے بنے میں کافی نیچے سے لائٹ سے ہیں اور اوپر سے تھوڑے سے ہیوی ہیں تو کافی اچھا ہے مجھے ان کی ورائٹی لگی ہے اس ٹول پہ تو واقعی میرا دل آ چکا تھا اور جیسا میں نے چاہا بلکل مجھے ویسے ہی ملا ہے اور واقعی آن لائن مغمانہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے کبھی کبھی آپ کو چیز اتنی عجیب سے مل جاتی ہے کہ آپ خود عجیب ہو جاتے ہیں کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا مطلب مجھے لگا کہ میرے پیسے کئی خراب نہ ہو جائیں لیکن شکر الحمدللہ مجھے یہ چیز مل چکی ہے اور بہت اچھی چیز ملی ہے تو میں بہت سیٹسفائے ہوں میرے پیسے بلکل فیس نہیں ہوا ہیں اور مجھے بہت اچھی چیز ملے ہے نیس چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بہت زبردست چیزیں میں نے مگوائی ہیں مطلب اس میں لڑکیوں کی بہت زیادہ چیزیں ہیں کیونکہ میں خود لڑکی ہوں تو میں نے لڑکیوں والی چیزیں کافی مگوائی ہیں زائر سی بات ہے میں بھی لڑکیوں ہوں مجھے لڑکیوں والی چیزیں ہی اٹریک کرتی ہیں تو کافی لڑکیوں کی جولری میک اپ اور پتہ نہیں کیا کچھ میں نے مگوائی ہے تو لڑکیوں تیار رہو اور یہ ویڈیو ضرور واش کرو کیونکہ آپ لوگ بھی اپنے لئے اس ساری چیزیں آن لائن مگوائی سکتے ہیں اور بہت اچھے ریٹ میں مگوائی سکتے ہیں یہ میں نے ہیر کلر مگوائی ہے سامسال کا بہت زبردست ہیر کلر ہے اور ابھی ایت آنے والی ہے تو تھوڑا لشک کارے بھی تو مارنا ہے نا یار اور پولر جا کے کلر کرانا اور اس کا کلر چیک کرو یہ بارہ کلر ہے اس کا مطلب باروہ نمبر ہے اور یہ کلر آپ کو گولڈش کلر چاہیے تو یہ بیسٹ آپشن ہے گولڈش میں یہ دیکھ لیں کتنا لائیڈ گولڈ ہے یہ تو لڑکیوں تمہاری بہن نے تو تمہارا مسئلہ حل کر دیا ہے کیونکہ تمہاری بہن بھی یہی اپلائے کرنے والی ہے میں نے ویسے سامسال پہلے کبھی ٹرائے نہیں کیا یہ میں فرس ٹرائے کروں گی میں گارنیا یوز کر چکی ہوں اور بھی دوسرے پروڈکٹ میں یوز کر چکی ہوں تو میں ابھی یہ بس میں چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑا نارمل سا منگوا ہوں بس تھوڑے سی بالوں میں شائن آ جائے گی اور تھوڑا سا گلو جو چاہیے ہوتا ہے گولڈن گولڈن گلوزا وہ ہمارے بالوں میں آ جائے گا اور ٹچ بہت اچھا لگتا ہے تو یہ میں نے اس لیے منگوایا ہے تو مجھے بہت اچھی پرائس میں یہ ملا ہے اور یہ میرے خاص سے ٹویل ہنڈریٹ کا مجھے ملاتا اور ڈی سی اس کے علاوہ ہے مطلب ٹو یا مطلب دو سو یا اٹھائی سو میں نے اس کی ڈی سی دی ہے تو یہ مجھے ٹویل ہنڈریٹ کا ملا ہے تو مطلب پندرہ سو کے اندر مجھے یہ مل چکا ہے اور بہت اچھی پرائس ہے اب ایسے آپ کلر کی اگر پرائس دیکھیں تو کتنی زیادہ ہیر کلر کی پرائس کتنی زیادہ انکریز ہو گئی ہے مطلب کوئی بھی ہیر کلر دو ہزار تین ہزار سے کم تو ہے ہی نہیں تو میں نے اس لیے مجھے مناسب پرائس میں یہ لگا تو میں نے کہا ٹرائے کرنے میں کیا حرج ہے اور کافی پرانا ہے ہم لوگ اس کے الورٹائس جب سے دیکھ رہے ہیں جب شاید ہم پیدا ہوئے تھے مطلب جب سے ہم لوگ اس کے الورٹائس دیکھ رہے ہیں بہت پرانا آئیں گے اور ابھی ٹرائے میں ابھی کر رہی ہوں کیونکہ میری فیملی میں بھی کبھی کسی نے ٹرائے نہیں کیا تو میں اب ٹرائے کر کے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ کیسا انلوک آیا ہے اور یہ میں نے منگوائے ہیں شیٹ مارکس اور یہ میں نے دو شیٹ مارکس منگوائے ہیں اور بلو بیری کا ہے اور سٹوبری کا ہے مجھے یہ دونوں بہت اچھے لگتے ہیں تو میں نے پھر یہ دو ہی منگوائے ہیں اور یہ میجھے شیٹ مارکس ملے ہیں ٹو تھوزن روپیز کے اندر مطلب ایک مجھے تھوزن روپیز کا ملا ہے یہ تھوڑا امپورٹٹ ہے اور یہ چائنا سے ڈپورٹ ہو کر آتا ہے تو یہ تھوڑا سا مہنگا ہے پرودکس مطلب پاکستانی آپ کو ہزار روپے میں آٹ یا نو شیٹ مارکس مل رہے ہیں دراز پہ تو وہ ایک الگ چیز ہے اور یہ بہت زیادہ ڈفرنٹ چیز ہے کیونکہ یہ ڈائریک چائنا سے امپورٹ ہوتا ہے تو اس کے پرائز پھر تھوڑے ہائی ہی ہے اور یہ ورک بہت اچھا کرتا ہے آپ کو پتا ہے چائنیز اور کورین شیٹ مارکس کتنے زیادہ ان ہیں اور وہ ورک بھی بہت اچھا کرتے ہیں تو اس چیزوں کا بھی خیال رکھا کریں ضروری نہیں ہے چھ سات سو روپے یا ہزار روپے میں ہمیں چھ یا سات شیٹ مارکس ہمیں مل رہے ہیں تو ہم وہ کیوں نہ ٹرائے کریں آپ کو ٹرائے کرنا تو ضرور کریں چہرے کے لیے میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی تھوڑا اسپینسف چیزوں وہ تھوڑا سیٹل رہتی ہے اچھا رہتی ہے اور بہت زیادہ لوکل چیزوں پر میں انویسٹ نہیں کرتی ہوں کیونکہ پھر آپ کو پتا ہے ہوگی جو میں نے سنس کریم کچھ میں نے منگوائی تھی شاید مجھے لگ رہا ہے یہ وہی ہے تو چلے میں کھول کے آپ کے ساتھ دیکھتی ہوں کیونکہ میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہوئی نہیں ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے میں کیا چیز ہے مجھے تھوڑا سو بہت آئیڈیا تو ہے لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے تو یہ سنس کریم ہی ہے تو یہ میں نے آرڈر کی تھی اور اس کے ساتھ ہے یہ فیس بواش تو بلکل صحیح میں نے گیس کیا تھا اور یہ پھر اس کے ساتھ میرے خواہد سے ہینڈ کریم ہے یا آئی کریم ہے میں ابھی دیکھتی ہوں تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہاں تو یہ یو کی جو ہے یہ ہینڈ کریم ہے اور بہت زبردست ہینڈ کریم ہے یہ میں نے نیم کا فیس واش مگوایا ہے اور یہ سعید گنی کا نیا ہے اور آپ کو پتہ نا چہرے کے لئے تو پھر امپورٹڈ چیز ہی ہونا چاہیے اور یہ گارنئر کی مجھے سنس کریم ملی ہے اور یہ بہت زبردست ابھی نیولی ان کی لانچ ہوئے ہیں تو مجھے بہت اچھی لگی تھی تو میں نے اس سے منگوا لیا ہے فوراں اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مجھے میں نے اس کے لئے کچھ پے کیے تھے فور تھاؤزن روپیز یہ سارے مجھے کریمی فیس واش یہ سب چیزیں مجھے فور تھاؤزن روپیز کی ملی ہیں بہت اچھی ڈیل تھی ان کی اور بہت زبردست یہ مجھے ملا ہے تو میں نے فوراں ان سے بائک کیا تو مجھے بہت اچھا لگا یہ ہینڈ کریم ہے بہت زبردست اور زبردست طریقے سے انہوں نے پیک کرکی سارا سامان مجھے بھیجا ہے اب میں ٹرائے کروں گی اور آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ یہ کتنی کار آمد ہے مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ بہت اچھی ہے لیکن یوز کرنے کے بعد پتا چلتا ہے در حقیقت اس کی ویلیو کتنی ہے اور یہ جو دوسرا پارسل ہے وہ میں اوپن کرتی ہوں اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے ویسے شاید میں نے سپری مانگوایا تھا میرے خاص سے روز سپری شاید یہ وہی ہے روز وارٹر یا روز سپری کچھ اسی طرح سے میں نے ہاں یہ وہی ہے تو یہ ہے روز وارٹر اور یہ بھی میں نے سیدگنی سے مانگوایا تھا اور میرا روز وارٹر ختم ہو چکا تھا تو میں نے کہا چلیں مانگوا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ پتا نہیں کیا میں نے آرڈر کیا تھا وہ میں آپ کے ساتھ ابھی دکھاتے ہوں آپ کو تو یہ ہے روز وارٹر بہت زبردست سیدگنی کا روز وارٹر ہے تو آپ اسے بس سپری کریں موں کے اوپر بس آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے اور یہ سب کو پتا ہے اس کی پرائز میرے خاصل سے کوئی سیون ہنڈریٹ یا ایٹھ ہنڈریٹ ہے اس طرح سے یہ آپ کو ایک باٹل مل جاتی ہے سپری باٹل اس کے اندر روز وارٹر ہوتا ہے اور ابھی جیسے سمر ابھی سٹارٹنگ ہی ہے اور گرمیوں میں بہت زیادہ یہ کام آتا ہے سمر میں بہت آپ کو کول رکھتا ہے فریش رکھتا ہے آپ کے چہرے کو اور جو جو یوز کرتا ہے اس کو زیادہ علم ہوگا کیونکہ میں تو بہت زیادہ یہ یوز کرتی ہوں بچپن سے یوز کر رہی ہوں اس کے بغیر میرا گزارہ ناممکن ہے مطلب دیکھ لیں میں ابھی سے یہ ٹرائے کر کے دیکھ رہی ہوں کہ واقعی یہ ویسے ہی ہے ایسے زیادہ طرح میں سعید گنی کا ہی یوز کرتی ہوں اور سعید گنی کا بہت زبردست ہے مطلب یہ آپ کو تین سو چار سو میں بھی کئی مل جائے گا لیکن آپ سعید گنی کا یوز کریں وہ آپ کو بیٹر رہے گا تھوڑا اسپینسف ہوتا ہے لیکن بہت اچھا ہوتا ہے آپ ضرور وہ ہی یوز کریں کیونکہ چہرے پہ ہم جو چیز لگا رہے ہیں وہ تھوڑی سی امپورٹن لگانی چاہیے میری ایسی تینکنگ ہے باقی آپ کی اپنی چوائز ہے کہ آپ کیا لینا پسند کریں گے اور یہ میرے خواہد سے یہ میں نے کینڈل مگوائی تھی بہت چھوٹی چھوٹی سی جو کینڈل جو کیک والی کینڈلز ہوتی ہیں جو کیک پہ بھی نہیں مطلب یہ کیک پہ بھی نہیں آئیں گی یہ آئیں گی کپکک کے اوپر تو مجھے بہت اٹریک کریں تھی یہ تو میں نے کہا میں کپکک ویسی کھاتی رہتی ہوں اور سسٹرز کو وش کرنے کے لیے بہت کبھی کبھی کام آ جاتی ہیں یہ چیزیں مطلب گھر میں رکھی ہوئی ہوں تو آپ کسی کو بھی وش کر سکتے ہیں کوئی کپکک آرڈر کر کے کیک پیسٹری آرڈر کر کے اب کیک کے لیے تو مجھے نہیں لگتا یہ ہے ویسے لوگ لگا لیتے ہیں کیک کے لیے لیکن یہ بہت چھوٹی ہیں اور جتنی چھوٹی ہے نا اتنے پہ ہی دل آیا تھا مطلب پتہ نہیں کیوں آیا تھا سمجھ میں نہیں آیا بہت کیوٹ ہے یہ تو مجھے اپنے نیفیو کے لیے اپنی سسٹرز کے لیے چاہیے تھی کیونکہ میں ان کو اسی طرح سرپرائز کرتی رہتی ہوں تو میں نے کہا بس مجھے چاہیے تو میں نے آرڈر کر لی تھی اور یہ میں نے آرڈر کیا ہے ٹیشو کا باکس اور یہ بہت اچھی پرائز میں مجھے نظر آیا تھا تو میں نے فوراں آرڈر کر دیا تھا اور اس کی پرائز میرے خواہ سے ٹوال ہنڈرڈ یا تھارٹین ہنڈرڈ کچھ اس طرح سمتنگ کچھ اس طرح تھی تو ڈی سی کے بعد یہ مجھے اتنے ہی کا پڑا ہے تیرہ سو روپے کا شاید تو اس طریقے سے یہ مجھے مل چکا ہے اور دو سو اس میں ٹیشو شیٹس ہیں تو مجھے اچھا لگا اس کی مجھے پرائز بھی اچھی لگی اور کافی اچھا سا کلر فل سا باکس تھا تو بس میرا دل آ گیا تھا اس باکس کے اوپر تو میں نے کہا ویسے ہی مانگوالو مطلب ویلے بڑھے وہاں ہو نا انسان تو کچھ نہیں ملے تو آپ لوگ ٹیشو کو آرڈر کر لیں میری طرح کیونکہ میں تو یہی کرتے ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی گھر میں اتنے ٹیشو آئی جاتے ہیں اور منتھلی آ جاتے ہیں لیکن ویسے ہی بس جب آپ آن لائن چیزیں مانگوانے لگیں گے پھر آپ لوگ یہ چیزیں بھی مانگوانا شروع کر دیں گے اور یہ میری بہنوں میں نے مانگوائی ہے جولری جو یقیناً آپ لوگوں کو بھی بہت اٹریک کرے گی پسند آئے گی اور یہ کس نے کس کس نے اس کا ایلورٹائز دیکھا ہے اپنے موبائل کے اوپر ملطب اتنا آرہا ہوتا ہے نا یہ روحیت کی جولری اتنی زیادہ آپ کو ان کی کلیکشن ملے گی کہ آپ بس دیکھتے رہ جائیں گے میں نے بہت سمپل سا مانگوانا ہے لیکن کافی اسپینسف ان کی مجھے جولری لگی ہے اور کافی اچھی چیز بھی مجھے اس میں نظر آئیے کہ واقعی تھوڑی اسپینسف ہے لیکن جولری بہت اٹریک فول ہے میں نے لائٹ سا چین والا ایک سیٹ مانگوانا ہے اور چین اس کی الادہ سے ان سے آرڈر کی ہے کیونکہ انہوں نے مجھے پلس کے اندر یہ ساری چیزیں بھیجین تھی تو میں نے کہا اب ایک ایسٹرا چین کر دی جگہ تو چین بھی میں نے مہی سے آرڈر کیا تو یہ دیکھ لیں یہ چین ہے اور ساتھ اس کے نہیں یہ چین ہے اور ساتھ اس کے پورا سیٹ ہے بہت خوبصورت سیٹ ہے اور یہ چین میں نے الگ منگوائی ہے اس کی پائس الگ ہے سیٹ کی پائس الگ ہے اور یہ چین ہی میرے خیال سے مجھے فور ہنڈرٹ روپیز کی پڑھی ہے مطلب آپ دیکھ لیں کہ مطلب میں نے ویسے کر کے رکھ دیا تھا اسی کے ساتھ اپنا سیٹ چین کے اندر ایڈ کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ میں نے اس سے پہلے دیکھ لیا تھا مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا تو یہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ اس کے ٹاپس ہیں اور ایئر رنگ ہے اس کے اندر اور بہت خوبصورت سا پینڈل ہے تو بہت اچھی جو بلکل ریگولر پینڈے والی جولری ہوتی ہے بلکل ویسے ہی سیٹ ہے اور یہ میں نے چین میں ایڈ کر دیا تھا انہوں نے پلس کے ساتھ مجھے ایڈ کر کے دیا تھا تو میں نے یہ کر دیا ہے الحمدللہ اور یہ بہت خوبصورت مجھے لگ رہا ہے مطلب میں نے صحیح ڈیسیجن لیا تھا پلس کے اندر یہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا اور ویسے پلس کہیں بھی یوز ہو سکتی ہیں ویسے ہی آپ پہن لیں میں تو پہن لیتی ہوں کوئی ٹنشن نہیں ہے مجھے تو مجھے یہ ویسے نہیں ہوا ہے پلس کا بھی ایک پورا وہ ہو گیا میرے پاس سیٹ مطلب یہ میں کسی بھی locket میں دال کے پہن سکتی ہوں تو یہ ہو گیا سیٹ نہیں ہوا ہے میں کسی بھی locket میں دال کے پہن سکتی ہوں تو یہ پلس انہوں نے مجھے دین تھی سیٹ کے ساتھ تو یہ بھی میرے پاس آ گئی ہیں اور جن میں نے الیک سے آرڈر کی ہے تو یہ کافی اسپینسف مجھے پڑا ہے اب آپ تھوڑا سا سوچیں کہ یہ میں نے کتنے کریا ہوگا چلیں دو منٹ ایک منٹ سوچ لیں تو پھر آپ کو انداز ہوگا یہ پلس تھی اس کے ساتھ تو مجھے اتنے اٹریک نہیں کرا یہ مطلب ویسے پہننے کے لیے صحیح ہے کوئی لاکٹ آپ اس میں اٹ کر کے پہن لیں لیکن اس سیٹ کے ساتھ مجھے یہ بلکل بھی اٹریک نہیں کر رہا تھا لیکن ان کی جولری واقعی بہت کلاسی ہے بہت پیاری ہے لیکن سچ میں گائز بہت اسپینسف بھی ہے تو یہ سیٹ مجھے کم سے کم پڑا ہے پورے دو ہزار روپے کا اور چین کے ساتھ مجھے یہ پڑا ہے تین سو روپے کی چین ہے تو چین کے ساتھ مجھے تئیس سو روپے چوبیس سو روپے کچھ اس طریقے سے پڑا ہے تو بس یہ تین چار سو روپے کی کچھ چین تھی تو یہ مجھے مطلب پچیس سو روپے کا کچھ بڑا ہے اور اس میں انہوں نے یہ مجھے شور کیا ہے کہ یہ سٹین لیڈز سٹیل کا پروڈکس ہے تو یہ خراب نہیں ہوتا آپ کیجولی سے ویئر کریں گی کافی ویئر کر سکتی ہیں تو اب یہ مجھے دیکھنا ہے کہ میں کتنا اسے ویئر کروں اور کب یہ خراب ہوگا مجھے بس یہ دیکھنا ہے یعنی سے یونیورسٹی میں اس طرح کی تھوڑی ہلکی پل کی چیزیں آپ کی چل جاتی ہیں اور عام روٹین میں بھی جیسے آپ کیری کرتے ہیں اپنی جولری ہلکی سی جولری کیری کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے زیادہ تر یہی چیزیں اٹریک کرتی ہیں ہاں تو میں آپ کے ساتھ یہ مالائیں ضرور شیئر کروں گی یہ مجھے بہت اچھی لگی ہے یہ سارا ہینڈ ورک واوائز کے اوپر بہت زبردست یہ ہاتھ سے بنی ہوئی مالاز ہیں اور یہ میں نے آرڈر کی تھی یہ مجھے بہت اچھا اس کا پیکج ملا ہے تھوڑا اسپینسیف ہے لیکن آپ کو پتہ اگر آپ کھارڈیز جائیں تو وہاں پہ آپ کو ہینڈنگ ورک کی کافی چیزیں ملتی ہیں جولری ملتی ہے مالاز ملتی ہیں مالاز تو میں نے نہیں دیکھی یہ پہلی بار میں نے دیکھی ہیں دراز کے اوپر تو مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے یہ آرڈر کر دیا ہے اور یہ گرین میرا ایک سوٹ ہے تو میں نے اس کے لیے آرڈر کیا اس میں یلو اور یہ موٹی کا پورا کام ہے اوہ مائے گاڈ کیا نفیذ کام ہے مطلب یہ جولری ایسی ہے کہ دددد 20 سال آپ کے پاس یہ جولری خراب نہیں ہوگی اور آپ کسی بھی کارٹن کے کسی بھی لان کے سوٹ کو یونیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ مالائیں آپ یوز کریں تو بہت اچھا لگے گا تو میں نے بھی یہی سوچ کہ یہ مالا منگوائی ہیں اور میں سے ویئر کروں گی اور سسٹرز بھی ہیں تو وہ بھی ویئر کر لیں گی اور یہ دیکھیں کتنا کلاسی ہے اور مالا کا فیشن تو مجھے لگتا ہے کبھی بھی آف ہونے والا ہی نہیں ہے بہت یونیک اور ڈیفرنڈ ہی آپ کے سوٹ کو کر دیتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی ایئرنگ پہنے یا کچھ اور پہنے آپ کو کچھ بھی پہننے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ ایک مالا اپنے گلے میں ایڈ کر لیں اور آپ کا سوٹ دیکھیں آپ کے کارٹن کا سوٹ یہ دیکھیں چلا کتنا حسین کام ہے سچ میں گائی مطلب لڑکیوں میرا دل آ گیا تھا یقیناً تم لوگوں کا بھی دل آ گیا ہوگا بہت خوبصورت ہے یہ بہت ڈیسنڈ اور کلر بس میں نے ایک سوٹ والا گرین منگوایا باقی میں نے دونوں جو کلر منگوایا ہیں تھوڑے برونش برونش سے منگوایا ہیں تاکہ وہ ہر سوٹ کے اوپر کیری ہو جائے اور چل جائے تو مجھے بہت اچھا لگا خاص طور پر لون کے سوٹ کارٹن کے سوٹ کے اوپر یہ بہت اچھی لگتی ہیں جب آپ یہی چیزیں کھاڑی سے لیتے ہیں کہیں اور برینڈ کی لیتے ہیں تو بہت اسپینسف پڑتی ہیں مجھے یہ ٹو تھاؤزنڈ روپیز کی ایک مالہ پڑھ رہی ہے اور کھاڑی کے اوپر میرے خاصے جھمکے یا ایک آپ ٹاپسی لے لیں ہنڈ کے بنے ہوئے تو وہ وہی دو ہزار یا کے ہوتے ہیں اس جنگاؤں سے لیتے ہیں تو پھر ہمیں بہت زیادہ اسپینسف پڑتا ہے اگر آپ دراز سے آرڈر کریں گے یہ ساری چیزیں آپ کو آن لائن آرام سے بل سکتی ہیں یہ میں ہینڈنگ وال مرر میں بنگوائے ہیں اور اس کی پرائس تو آپ کو پتہ ہے یہ میرے خاص سے کوئی پندرہ سو کے اندر مجھے پڑے ہیں یہ تین پیس ہیں اور بہت زبردست ہیں تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اور یہ بھی سسٹر کو اتنے اچھے لگے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ تم لابی کے لیے بھی مانگوالو تو پھر وہاں کے لیے بھی میں نے بھی آرڈر دیا ہے تو وہ پارسل بھی مجھے ریسیف ہو جائے گا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو یہ بہت اچھے نارمل پرائس کے اندر مجھے مل چکے ہیں بہت کلاسی سے ہیں اور کہیں سے بھی ان کا کوئی کلر کہیں سے نہیں نکلا ہوا بہت دی سینڈ ہے بہت اچھے ہیں تو مجھے بہت اچھے لگے یہ تو میں نے اسے آرڈر کر دیا ہے اور یہ میں جب اسے سیٹ کروں گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے کہاں کے لیے اسے مانگوائے اور میں نے کہاں اسے سیٹ کیا ہے اور بہت اچھے رکھتی ہیں یہ چیزیں جب آپ کو آن لائن آرام سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور سکون مل جاتا ہے آپ کو اگر یہ چیزیں ساری جا کے لانی پڑیں اٹھا اٹھا کے لانا پڑے تو پھر پتہ چلتا ہے لیکن ویسے آرام سے جب آن لائن چیزیں آتی رہتی ہیں تو سکون ہوتا ہے کہ بھائی یہ سب چیزیں ہمیں اٹھا کے تو نہیں لانی پڑی اور آرام سے گھر کے گیٹ پہ ہمیں یہ سب چیزیں مل چکی ہیں پرس پرائز آپ کو اس کی پے کرنی ہے زہر سی بات ہے آپ کوئی بھی چیز لیں گے تو اس کی پرائز تو آپ کو پے ہی کرنی پڑے گی تو یہ ساری چیزیں میں نے آرڈر کین تھی اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ سے سب چیزیں مجھے مل چکی ہیں اور بہت طریقے سے ملی ہیں کوئی چیز بھی ڈیمیج نہیں ملی ہے دراصل کی یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہر چیز بہت طریقے سے ملتی ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہوگا کچھ لوگوں کے ساتھ میں سیب لیکن الحمدللہ میرے ساتھ ابھی تک نہیں ہوا ہے تو مجھے بہت اچھی لگی یہ بات کہ سب چیزیں سیفلی میرے پاس پہنچ گئی تھی بہت طریقے سے تو یہ ساری چیزیں مجھے اب مل چکی ہیں الحمدللہ اور ریزنبل پرائز میں مجھے یہ ملی ہے اور آپ لوگوں کو میں میز کی پرائز نہیں بتا سکی تو میں وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ پھر پیاری پیاری بہنیں پوچھیں گی کہ آپ نے تو میز بتایا نہیں تھا کتنے کا آیا تھا تو یہ مجھے میز پڑا ہے سترہ سو روپے کا ویٹ ڈی سی تو بہت سبردست میز ہے بہت اچھی کالٹی کا ہے اور میں اس سے آپ کو اسیمبل بھی کر کے بتاؤں گی کہ لڑکیاں بھی اسے کتنی آسانی سے جوڑ سکتی ہیں کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں یہ دیکھیں بس آپ نے اس کی سٹیک اٹھانی ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے اس کی کیلز جو نٹس اگے ہوئے ہیں جو کیل ہے پتہ نہیں کیا ہے یہ نٹس ٹائپ کی کچھ مجھے نٹس ہی لگ رہے ہیں مجھے یہ پتہ نہیں مجھے میں کنفرم نہیں اسی طرح کے ہیں بس اس سے آپ نے رونڈ رونڈ گھومانا ہے اور یہ سیف ہو جائے گا اور بس آپ نے اسے اوکے کر دینا ہے مجھے بہت آسان ہے کوئی بھی لڑکی کر سکتی ہے اور سکون سے کر سکتی ہے تو یہ بس کوئی بھائی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ کام تمہارا ہے تم کر دو بس آپ آرام سے یہ چیز آرام سے کر سکتے ہیں اور آپ کا پورا جو میز ہے وہ تیار ہو جائے گا مطلب میں اتنا خوش ہوئی ہوں اس کو کرنے کے بعد کہ بھائی یہ میں نے بنایا ہے مطلب میرے بھائی مساک اڑھا رہے تھے میرا یہ بہت محنت کا کام کیا تم نے لڑکی میں نے کہا ہا مطلب میں نے کر تو لیا نا یہ کام تو بہت بڑی بات ہے مطلب ہر چیز کے لیے پھر لڑکوں کا واز اس طرح کے کاموں کے لیے لڑکوں کا واز دینی پڑتی ہے بھائی آپ لوگ کر دو فانہ کر دو اب مجھے نہیں لگتا کہ لڑکوں کی ضرورت ہے آج کل دور اتنا آسان ہو چکا ہے کہ اب کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے ہر کام آپ کو خود کرنا ہے اور خود کرنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے اور خود ہی کرنا چاہیے اور یہ دیکھ لیں یہ تیسرا بھی سیمبل میں کرنے والی ہوں اس کے سٹک اور یہ پورا میز میرا تیار ہو جائے گا بہت حسین ماشاءاللہ سے یہ لگ رہا ہے اور وہ کورنر بھی آپ کو میں سیٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طریقے سے کورنر سیٹ کیا ہے تو شاید اسی ولوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور ضرور مجھے بتائیے گا کہ کس کس کو میرا ہیوش دراز ہال کیسا لگا اتنے مزے مزے کی گروسری ہمارے سا شیئر کرتی ہیں ہیوش ہیوش گروسری شیئر کرتی ہیں شاپنگیں شیئر کرتی ہیں تو ہم دراز ہال کیوں نہیں شیئر کرتی ہیں تو میں آپ لوگوں کی پرزور فرمائش کے اوپر یہ ہیوش دراز ہال لے کر رہا ہوں آپ سب کے لئے اور آئندہ بھی یہ دراز ہال آپ کو ملتے رہیں گے میرے چینل پہ آپ لوگ جائیں اور اچھے سے مہا خان چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اچھے اچھے کومنٹ کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور اپنے فرنڈ سرکر میں فیملی گروپ میں میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو یہ بس میں ڈن کرنے والی ہوں جو کہ ہو گیا ہے ہونے کے کمپلیٹ ہے مطلب ہو ہی چکا ہے بس تھوڑی سی دیل لگے گی اور یہ تیار ہو جائے گا اور بہت زبردست یہ لگ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور کافی اچھی چیز مجھے گھر بیٹے بیٹے مل گئی ہے مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کیونکہ میں نے آج تک اس طرح کی کوئی چیز بھی آرڈر نہیں کی تھی مطلب میز چیئرز میں نے یہ سب چیزیں کبھی آرڈر نہیں کی ہمیشہ جا کے ہی لینا ہوتا ہے اور میں نے سٹول بھی آرڈر کیے ہیں وہ بھی آ جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ سٹول بھی ہیں تو وہ بڑا زبردست سا ایک کومبو بننے والا ہے تو وہ میں آپ کو اپنا کونہ ضرور سیٹل کر کے دکھاؤں گی کہ ہاں ابھی میں آپ کو نہیں دکھا رہی وہ اگلی ولوک میں میں آپ کو دکھاؤں گی تو ابھی آپ یہ میزی دیکھ کے خوش ہو جائیں کہ کتنا کلاسی اور ڈیسینٹ سا میز ہے آپ کو میرا یہی ہیچ دراز ہال پسند آیا ہوگا تو میرے چینل کو مہا خان چینل کو زیادہ سبکرائب کیجئے میں ملوں گی کل اللہ حافظ